بسم اللہ الرحمن الرحیم زکاة نکالنے کا کیا طریقہ ہے آپ زکاة جب نکالیں گے تو کیسے نکالیں گے اس کے مطالق جو ہے میں آپ کو یہاں پر ابھی بالکل نقصہ بنا کر آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا اور میں جو بتا رہا ہوں کتابیں میرے سامنے یہاں پر ہیں اور یہاں پر جو ہے میرے جو کتابوں کے بکس ہیں اس پر بھی کتابیں رکھی ہوئی ہیں تو ان میں بھی بہت ساری کتابیں ہیں انہی کو دیکھ کر میں یہ سارے مسائل آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ چار چیزیں ہیں جن میں زکاة ہے ایک تو جو جانور ہیں ان کا حساب الگ ہے اور اس کے ساتھ جو ہے جو آپ پیداوار ہیں ان کی زکاة جو ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے یہاں جو میں اموال وغیرہ ہیں ان کے مطالق آپ کو بتا رہا ہوں نمبر ایک سونا سونا جو ہے اس کو لکھیں گے آپ کاپی پہ سونا لکھیں گے پھر اس کے بعد لکھیں گے نمبر دو پہ چاندی میں آپ کے آسانی کے لئے بتا رہا ہوں لکھ کر اور نمبر تین پہ لکھیں گے تجارت تجارت نمبر چار پہ لکھیں گے نقد میں انشاءاللہ ہر ایک کی تصریح کروں گا نقد سونا آپ حساب کریں گے آپ کے گھر میں سونا کتنا ہے کتنا سونا آپ کے گھر میں موجود ہے مثال کے طور پہ ایک کیجی ایک کیلو سونا آپ کے گھر میں موجود ہے چاندی مثال کے طور پہ ایک کیلو موجود ہے یا چتنا بھی ہو آپ اپنے اعتبار سے وہاں حساب لگائیں گے گھر میں معلوم کریں گے چاندی کتنی ہے گھر میں اور سونا کتنا ہے اس کو لکھیں گے یہاں پر اور تجارت تجارت میں آپ حساب کریں گے کہ جو سامان آپ بیچنے کے لئے رکھے ہوئے ہیں آپ کسی بیجنس کر رہے ہیں بیجنس کر رہے ہیں اور تجارت کر رہے ہیں مثال کے طور پہ کوئی آپ دکان کھولے ہوئے ہیں آپ اس میں بیچ رہے ہیں کچھ فروخت کر رہے ہیں تو جتنا مال آپ کی دکان میں ہوگا جو آپ تجارت کر رہے ہیں جو سامان آپ کے پاس ہے مثال کے طور پر آپ گاڑیوں کی بیجنس کر رہے ہیں آپ جو ہے مٹر سائیکل یعنی بائیک وغیرہ کی بیجنس کر رہے ہیں آپ حساب کریں گے کہ کتنے بائیک آپ کے پاس ہیں اگر اس کو بیچیں گے تو کتنے روپے کا بیچیں گے ایک بائیک مثال کے طور پر دس ہزار روپے ہے مثال کے طور پر آپ کے پاس پانچ بائیک ہیں تو پچاس ہزار روپے ہو گئے اس طرح کر کے تجارت کا حساب کریں گے آپ کے پاس تجارت کا مال کتنا روپے کا ہے اگر آپ اس کو بیچیں گے بیچنے کی جو قیمت ہوگی تجارت میں جو سامان آپ کے پاس ہے اس سامان کو بیچنے سے جتنی قیمت پر آپ بیچیں گے اس کو یہاں پر لکھیں گے مثال کے طور پر اگر آپ تجارت کے سامان آپ کے پاس دعا آپ تجارت کر رہے ہیں تب ہے اگر تجارت نہیں کر رہے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں ہے آپ چھکی مار دیجئے یہاں پر آپ کرس مار دیجئے کہ آپ تجارت کرتے نہیں ہیں تو اس لئے تجارت کا سوال ہی نہیں ہے لیکن اگر تجارت کر رہے ہیں تو اب تجارت کے سامان کو حساب کرنے کے بعد لکھیں گے مثال کے طور پہ پچاس ہزار کا سامان آپ کے پاس ہے پچاس ہزار کا سامان تجارت کا آپ کے پاس ہے اس کی قیمت پچاس ہزار ہے اب اس کو لکھیں گے نقد روپے نقد روپے مثال کے طور پہ آپ کے پاس بینک آکاؤنٹ میں کچھ روپے ہیں اس میں پھر تفصیل ہے یہاں میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں اور آپ کے علماری پہ بھی کچھ پیسے ہیں اور آپ کے پاس بھی کچھ روپے ہیں آپ اس کو یہاں پر حساب کر کے لکھیں گے کہ میرے پاس فی الحال مثال کے طور پہ بینک وغیرہ میں حساب کرنے کے بعد مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں کہ 20 ہزار روپے ہیں آپ کے پاس مثال کے طور پہ 20 ہزار روپے یہ ہو گئے تجارت یہ ہو گئے نگد اگر نگد نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہے اگر ہے تو پھر یہاں لکھیں گے اگر تجارت ہے تو لکھیں گے نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہے تو اس طرح کر لکھیں گے اور سونا سونے کو آپ جو ہے آپ کے پاس کتنا سونا ہے اس کو یہاں پر سونا لکھنے کے بعد آپ جا کر دکان میں معلوم کریں گے کہ مثال کے طور پر میرے پاس دس گرام سونا ہے یا دس بھری سونا ہے یا ایک گرام سونا ہے یا ایک کلو سونا ہے جتنا بھی سونا آپ کے پاس ہے اگر ہم اس کو بیچیں گے تو کتنے روپے میں بیچ پائیں گے یعنی سیکنڈ ہینڈ سونا ایک تو سونے کی جو اصل قیمت ہے اگر آپ نیا سونا لیتے ہیں تو اس کی قیمت زیادہ ہے اگر آپ اسی سونے کو جو آپ کے پاس ہے اگر آپ اس کو بیچیں گے تو کم قیمت میں وہ سونا آپ کا جائے گا تو جس کم قیمت میں آپ بیچیں گے ابھی جو موجودہ سونا جس قیمت کی آپ کے پاس موجود ہے سونا سونے کی جو ابھی آپ کے پاس جو سونا ہے اس کی کیا قیمت ہے اس کو حساب کریں گے مثال کے طور پہ وہ ہے آپ کے لیے مثال کے طور پہ پچاس ہزار پچاس ہزار کا سونا آپ کے پاس اس کا روپے حساب کرنے کے بعد یہاں لکھیں گے اسی طرح چاندی کا بھی حساب کریں گے بلکل سونے کی طرح جو چاندی آپ کے پاس موجودہ ہے جتنا چاندی جتنی چاندی آپ کے پاس فیل وقت موجود ہے فیل وقت آپ کے ہاں جو ہے گھر میں موجود ہے چاہے وہ استعمال ہو یا نہ ہو سونا چاندی کا یہ مسئلہ یاد رکھئے گا سونا اور چاندی چاہے آپ استعمال کے لیے رکھے ہیں یا پھر گھر پہ ایسے ہی پہننے کے لیے رکھے ہوئے ہیں یا اس کو پہن بھی رہے ہیں ہر حال میں زکاة نکالنی ہے اگر نساب تک پہنچ جائے میں انشاءاللہ بتا رہا ہوں آپ کی نساب کیا اگر نہیں ہے سب کچھ بتاؤں گے انشاءاللہ مثال کے طور پہ چاندی آپ حساب کریں گے تو چاندی کے جب حساب کرتے ہیں مثال کے طور پہ تیس ہزار جو ہے اس کی قیمت ہے آپ کے پاس جتنی چاندی ہے تو اب یہ ہو گئے آپ کے چار مال یعنی چار مال میں زکاة ہے ان کے علاوہ کسی بھی چیز پہ آپ کے گھر میں اس کے علاوہ کوئی بھی سامان اگر آپ کے پاس ہے آپ کے گھر میں ہے تو اس پہ زکاة نہیں ہے آپ زکاة نہیں نکالیں گے اب ان کو حساب کر دیں گے اب حساب کرنے سے مثال کے طور پہ ایک سو پچاس جو ہے ہو رہا ہے یعنی ایک لاکھ پچاس ہزار ہو رہا ہے اب اگر اس کو حساب کرتے ہیں تو ایک لاکھ پچاس ہزار روپے کل ملا کر ہو رہا ہے اب پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کچھ ایسی چیز جو آپ قرض لیے ہوئے ہیں آپ مثال کے طور پہ کسی کے پاس سے دس ہزار روپے قرض لیے ہوئے ہیں یا بیس ہزار روپے قرض لیے ہوئے ہیں یا جو بھی ہے آپ اس کو حساب کریں گے کہ مثال کے طور پہ میں فلاں آدمی سے دس ہزار روپے لیا تھا اور میرے بھائی سے دس ہزار روپے لیا تھا بہن سے بیس ہزار روپے لیا تھا جتنا آپ کرز لیے ہوئے ہوں گے اس کو یہاں پر لکھیں گے اور یہ جو نقد ہے نا یہاں پر یہ جو نقد ہے نقد میں جو آپ لکھیں اگر آپ کسی کو کرز دیے ہوئے ہیں اور وہ کرز لوٹانے والا لوٹائے گا آپ اس کو مانتے ہیں یقین رکھتے ہیں اور امید آپ کو ہے کہ ضرور وہ کرز لوٹا دے گا تو یہاں پر نقد میں اس کو آپ حساب کریں گے اس کو یاد رکھے گا تو بہر کیف یہ چاروں کو ملانے کے بعد جو قیمت ہوئی اس کو یہاں لکھ دیں گے اب اس کے بعد دیکھیں گے کہ آپ مکروز کتنے روپے کے ہیں مثال کے طور پر آپ حساب کرتے ہیں کہ میں بھی پچاس ہزار روپے کا کرز لیا ہوا ہوں اب پچاس ہزار روپے مائنس کر دیں گے گھٹا دیں گے گھٹا دینے کے بعد پچاس ہزار روپے اب صرف آپ کے پاس ایک لاکھ روپے بچ گیا اب دیڑھ لاکھ روپے تھا آپ کے پاس اس میں سے آپ کے پاس صرف ایک لاکھ روپے باقی ہے کیونکہ پچاس ہزار روپے آپ کرز لیا ہوئے ہیں ایک لاکھ روپے فی الوقت آپ کے پاس موجود ہے یہ سب نکالنے کے بعد بتا رہا ہوں اب اس میں ایسا کریں گے کہ سونا اور چاندی کا نساب معلوم کریں گے کیسے سونے کا جو نساب ہے وہ ستاسی گرام ہے میں آپ کو یہاں دکھا دیتا ہوں دیکھئے سونے کا نساب یہاں ہے سونے کا نساب جو ہے ستاسی گرام چار سو اسی میلی گرام یہاں پر میں انگلیس میں لکھ کر بتا دیتا ہوں سونا سونے کا جو نساب ہے ستاسی گرام یعنی ستاسی گرام ستاسی گرام چار سو اسی میلی گرام دیکھئے ستاسی گرام چار سو اسی میلی گرام یہ ہے سونے کا نساب اچھا میں ابھی آگے بتاؤں گا پھر یہاں لکھیں گے چاندی چاندی کا نساب کتنا ہے چاندی کا نصاب یہاں دیکھئے چاندی کا نصاب یہاں دیئے ہوئے ہیں چاندی کا نصاب ہے چھے سو بارہ گرام تین سو ساٹھ میلی گرام چھے سو میں انگلیس میں لکھ کر دکھا رہا ہوں چھے سو بارہ گرام تین سو ساٹھ میلی گرام دیکھئے تین سو ساٹھ میلی گرام اور چھے سو بارہ گرام ہے اب یہاں پر اس کو حساب کریں گے سونے کی قیمت معلوم کریں گے جا کر بازار میں کہ ستاسی گرام چار سو اسی میلی گرام سونا فی الحال کتنے روپے کا آ جائے گا بازار میں نیا سونا نیا سونا کتنے روپے کا آ جائے گا معلوم کریں گے مثال کے طور پر وہ بتائے گا ایک مثال دیکھے بتاتا ہوں دو لاکھ روپے ایک مثال کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بتایا کہ آپ کو جو ہے دو لاکھ روپے آپ کو لگ جائیں گے سونا اور چاندی پھر جا کر معلوم کریں گے دکان سے کہ چھہ سو بارہ گرام چھہ سو بارہ گرام ہے یہ چھہ سو بارہ گرام تین سو سارٹھ میلی گرام چاندی اب کتنی قیمت کی نئی چاندی اگر بازار سے آپ خریدتے ہیں کتنی قیمت کا آئے گی وہ بتایا کہ مثال کے طور پر چھہ سو بارہ گرام آج کار پچیس تیس ہزار روپے پڑتا ہے صرف مثال کے طور پر وہ بتایا کہ تیس ہزار روپے کی جو ہے یہ آ جاتی ہے تیس ہزار روپے میں آپ کو جو ہے چاندی چھہ سو بارہ گرام تین سو ساٹھ میلی گرام چاندی مل جائے گی اب دیکھئے آپ کے پاس یہاں پر آپ نے نکالا تھا ایک لاکھ روپے اب دونوں میں سے چاہے سونے کا نساب چاہے سونے کا نساب ہو یا چاندی کا نساب دونوں نساب میں سے کسی بھی نساب کے برابر یا اس سے زیادہ اگر یہ چیز آپ کے پاس ہو جائے جو نکالے آپ ہیں تو پھر آپ کے لئے زکاة ادا کرنا فرض ہے ضروری ہے مسئلہ سمجھئے گا ضروری ہو جائے گا آپ کے لئے لیکن اگر یہیں ایک لاکھ کی جگہ آپ کے پاس صرف دس ہزار بجتا کہ صرف دس ہزار اب دس ہزار یہ تو دو لاکھ ہو رہا ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے اور یہ تیس ہزار ہو رہا ہے یہ تو دس ہزار ہو رہا ہے اس صورت میں آپ کے لئے زکاة دینا ضروری نہیں ہے کیونکہ صرف آپ کے پاس دس ہزار روپے نکلا ہے یہاں پر سب نکالنے کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایسا مطلب سسٹم آئے گا لیکن یہاں پر فی الحال جو ہم نے نکالا ہے اس صورت میں آپ کے پاس ایک لاکھ روپے ہو رہا ہے ایک لاکھ اور دیکھتے ہیں کہ یہ تو دو لاکھ روپے ہے ہم کو اس کو دیکھنا بھی نہیں ہے کسی بھی ایک کے برابر اگر ہو جائے یہاں چاندی دیکھتے ہیں ہاں چاندی کے برابر ہو گیا چاندی جو ہے صرف تیس ہزار روپے ہے اور یہ تو ایک لاکھ روپے ہے اب تیس ہزار روپے یعنی سونا کا نساب ہویا چاندی دونوں میں سے کسی بھی ایک کے نساب کے برابر یا اس سے زیادہ اگر ہو جائے گا تو آپ کے لئے زکاة نکالنا ضروری یہاں پر ایک کے برابر تو ہو گیا چاندی کے نساب کے برابر یا آپ کا مال پہنچ گیا اس سے زیادہ ہو رہا ہے بلکہ تو اب آپ کے لئے زکاة نکالنا ضروری ہے فرض ہے نہیں نکالیں گے تو بنا ملے گا نکالیں گے کتنے کا ایک لاکھ روپے کا نکالیں گے یہ جو ایک لاکھ روپے آپ نے نکالا ہے اس کا زکاة نکالیں گے کیسے چالیس روپے میں ایک روپے آپ کو نکالنا پڑے گا جب چالیس روپے آپ کے پاس ہوگا تو ایک روپے اسی اعتبار سے آپ جو ہے سو روپے میں دھائی روپے نکالیں گے جب آپ کے پاس سو روپے ہو جائیں گے تو دھائی روپے نکالیں گے اسی طرح جو ہے آپ کے پاس اگر مال اور زیادہ ہو رہا ہے مثال کے طور پر آپ کے پاس مثال کے طور پر ایک ہزار روپے ہو رہا ہے ہزار روپے ہو رہا ہے آپ کے پاس ہزار روپے میں آپ کو پچیس روپے نکالنے ہیں ایک ہزار میں پچیس روپے نکالیں گے دو ہزار ہے تو پچاس روپے چار ہزار ہے تو سو روپے اور اسی طرح اگر آپ کے پاس آٹھ ہزار ہے تو پھر آپ دو سو روپے نکالیں گے اسی طرح آپ حساب کرتے جائیں گے جتنا مال آپ کے پاس ہوگا اتنا نکالیں گے یہ جو ابھی آپ کے پاس ایک لاکھ روپے یہاں میں نے نکالا ہے مثال کے طور پر ایک لاکھ روپے میں آپ زکاة نکالیں گے دو ہزار پانچ سو روپے یعنی پچیس سو روپے دو ہزار پانچ سو پچیس ہزار نہیں دو ہزار پانچ سو یعنی پچیس سو روپے کی زکاة آپ نکالیں گے تو یہ میں نے بتایا ہے زکاة نکالنے کا کیسا طریقہ ہے کیسے نکالیں گے یہ زکاة نکالنے کا بہت آسان طریقہ ہے اس کو آپ جو ہے دوسرے اپنے دوستوں تک پہنچائیں تاکہ زکاة کس کے لئے ضروری ہے نہیں ہے اس میں میں نے بتا دیا واضح طور پر نئے سمجھ بائیں گے تو فر سے دیکھیں اور نئے سمجھ بائیں تو مجھ سے رابطہ کریں میں انساء اللہ اس کے مطالق آپ کو بتاؤں گا یہاں کتابوں میں بھی نصاب وغیرہ دیئے ہوئے ہیں اس کے علاوہ بھی میرے پاس یہاں پر بھی ساری کتابیں موجود ہیں یہاں یہ میرا اپنا کمرہ ہے اس میں کتابیں ہیں اور اس میں اور بھی بہت سارے مسائل زکاة کے مطالق لکھے ہوئے ہیں بہر کیف اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ اتا فرمائے اور شریعت کا مکمل پابند بنائے اور اس کو جو ہے اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کے پاس شیئر کریں تاکہ ان کو بھی زکاة نکالنے کا طریقہ معلوم ہو اگر زکاة نہیں نکالتے ہو زکاة ان کے لئے ضروری ان کو پتانے ہو اس لئے یہ ضرور کام کریں اللہ تعالی صحیح سمجھ اتا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لئے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں